موسیقی شیر افضل مروت ان کو پارڈی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ بڑی امپورٹن خبر ہے اس کے پر بھی بات کروں گا تیسری خبر یہ ہے کہ ڈیل یا ڈائلوگ گوھر خان صاحب نے ایک نئی منطق پیش کر دی ہے کہ خان صاحب ڈیل نہیں چاہتے ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں اس کے پر بھی بات کریں گے یہ تین خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے میاں صاحب کی بات کروں گا میاں نوازشف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بننے جا رہے ہیں یہ خبر میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی لاسٹ بڈیلوگ جو میں نے اس خبر سے ریلیٹڈ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتائی تھی کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی تھی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کے بہت ہی پرامیننٹ جنرلس جناب حبیب اکرم صاحب انہوں نے یہ خبر بریک کی اور انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیراعظم بننے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی تھی ذریبات ایک صحافی کے ذرائع ہوتے ہیں اس کے پاس سورس ہوتی ہے انفارمیشن ہوتی ہے تو صحافی سورس اور انفارمیشن کی بنیاد پر ہی بات کرتا ہے تو حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اور وہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو خبر انہوں نے بریک کی تھی اب اس کی تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے میری مسلم مگنون کے کچھ سینئر لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے انہوں سے پوچھا میں نے کہا کہ کیا وزیراعظم بننے جا رہے ہیں میں یہ نوازشف چوتھی بار تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہ تیار ہے اور سب سے بڑا ٹرسٹ یہ ہے کہ نوازشف صاحب کے اوپر شبازشف صاحب کا سب سے بڑا اعتماد ہے وہ غد یہ بات کرتے ہیں کہ اگر نوازشف چوتھی بار وزیراعظم بنتے ہیں تو ان کے وزیراعظم بننے سے پارٹی جو ہے جس کو پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا جو پارٹی کا گراس روٹ لیول کے اوپر ووٹر سب سے زیادہ جس کو نقصان ہوا جو پاکستان مسلم نواز کا ووٹر صحیح طریقے سے نہیں نکلا یا اب کہہ لیں کہ حقیقی معنوں میں وہ بیانیاں وہ نیرٹیف جو ہے وہ نون لیگ کا کامیاب نہیں ہو سکا جس حد تک ہونا چاہیے تھا انہیں الیکشنز کے اندر تو نواز شیف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے حالات بہتر ہوں گے ملک کی معاشی حالت بہتر ہوگی لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوں گے لوگوں کو روزگار ملے گا تو نواز شیف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے تو سب سے بڑا ٹرسٹی ہوگا کہ ہم سائمہ مالک جن کا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ان کا اعتماد ہے میاں صاحب کے اوپر تو نواز شیف صاحب کے والے سے سر یہ جو خبریں آ رہی تھیں اب اس کی تصدیق ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہ میں نے کچھ اپنے حلقوں سے یہ خبر پتا کروانے کی کوشش کی کہ کیا نواز شیف صاحب کتنے ٹائم پیریڈ تک وزیراعظم بنیں گے اور وہ کب وزارت عظمہ کا علف اٹھائیں گے تو سننے میں یہ آ رہا ہے جو بات میرے تک پہنچی جو مجھ تک میرے ذرائع نے خبر دی ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایکسپیکٹڈ گی ہے کہ نواز شیف صاحب اکٹوبر یا نویمبر میں وزارت عظمہ کا علف اٹھائیں گے اور شیروانی کی جو باتیں ہو رہی ہیں شیروانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں شیروانی سلائی کے لیے بیج دی گئی ہے اور میاں صاحب تیار ہیں منٹلی طور پر وہ پرپیر ہیں کہ وہ وزارت عظمہ کا علف اٹھائیں شباز شیف صاحب خود چاہتے ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں شباز شریف صاحب کا اعتماد ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شباز شریف صاحب کا اعتماد ہیں اور شباز شریف صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف پوری پارٹی کا ٹرسٹ ہے جس کو ووٹ ملے گا اس کو نواز شریف کے نام پر ووٹ ملے گا جس کو نواز شریف کے نام پر ووٹ ملے گا وہی کامیاب ہوگا اور سب کو پتا ہے کہ نون لیک کے اندر اگر نواز شریف کا نون مائنس کر دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا تو اس لیے سر میاں صاحب تیار ہیں اور میاں صاحب کے حوالے سے جو ہمارے ہم ساہی ممالک ہیں جس طرح سعودی عرب ہے ایران ہے اس کے بعد ٹرکی ہے اس طرح کے ہمارے جو کئی جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں ان کا ایک میاں صاحب کے اوپر ٹرسٹ ہے اور نواز شریف صاحب کے اوپر اس لیے ٹرسٹ ہے کہ نواز شریف صاحب چونکہ تین بار اس ملک کے پرائم نیسٹ چڑھے اور سب سے زیادہ ان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ تین بار اس ملک کے وزرعظم بنے تو اب اگر چوتھی بار وہ وزرعظم بنتے ہیں تو اٹ مینز کہ وارنیارے ہو جائیں گے میاں صاحب کے اور پارٹی کے اندر بلے بلے ہو جائے گی واہ واہ ہو جائے گی کہ دیکھو جی نواز شریف صاحب چوتھی بار وزرعظم بن رہے ہیں لیکن میں ایک چیز بتاؤں کہ ہاں ایک چیز سکپ ہوگی کہ وہ کتنے ٹائم پیریٹ کے لئے وزرعظم بنیں گے وہ سر زیادہ سے زیادہ بھی بنے تو دو سال کے لئے بنیں گے ڈیٹھ سال کے لئے بنیں گے اس سے زیادہ وہ وزارت عظمہ کے عوضے پر کانٹینیو نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کچھ صحت اجازت نہیں دیتی دوسرا ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا آخری الیکشن تھا اور اس کے بعد شاید وہ اگلی بار الیکشن کانٹیس نہ کریں تو ایک بار پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ میاں صاحب کو وزرعظم بنایا جائے ان سے ڈیلیور کروایا جائے ان کو وزارت عظمہ کے منصب پر دیکھا جائے اور وزارت عظمہ کی جو کرسی ہے اس پر نواز شپ صاحب کا نام ہونا چاہیے ان کا ٹائگ ہونا چاہیے یہ شباز شپ صاحب کا فیصلہ ہے پوری پارٹی کا فیصلہ ہے ہاں دو سال بعد پھر کون وزرعظم بنتا ہے یہ ڈیفینیٹلی شباز شپ صاحب کانٹینیو کریں گے اور وہ پھر میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا کہ وہ شباز شپ صاحب سے ڈیلیور کرواتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس گارمنٹ کو اس حوالے سے تھوڑا سا اپریشٹ کروں گا کہ جو کام انہوں نے کی ہے جس طرح کچھ حالات ہمیں انٹرنلی بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں بیس کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ ایک ہزار روپے سستہ ہو گیا موبائل فانس جو ان کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار موبائل فانس کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے اس کے بعد ایک نئی جو خبر سننے میں آ رہی ہے کہ پیٹرل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بیس بچیس روپے میں سستہ ہو جائے گا تو صرف بہت سی چیزیں ہیں جو اس حکومت کی پرفارمنٹ سے جڑی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن نواز شریف صاحب سر چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے اور نویمبر یا نویمبر سے پہلے اوکٹوبر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ وزارت عظمہ کا لف اٹھائیں گے دوسری خبر یہ ہے کہ شیر عفضل مروت پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے شیر عفضل مروت صاحب کو جو شوکاز نوٹس جری کیا گیا تھا پاکستان تیری کے سنی تحاد کانسل کے سیکٹری جنرل عمر یوب صاحب کی طرف سے انہوں نے بہت زیادہ اس پر بھی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا پھر عمران خان صاحب سے جب کچھ لوگوں کی بات ہوئی جیل میں تو عمران خان نے کہا کہ شیر عفضل مروت کو شوکاز نوٹس اس بنیاد پر جری کیا گیا کہ وہ پارٹی پالسی کے خلاف مسلسل میانات دے رہے تھے ایک تسلسل کے ساتھ دے رہے تھے اور وہ پارٹی پالسی کی خلاف ورزی کر رہے تھے انہوں نے جو سعودیہ کے پر کانٹروورشل سٹیٹمنٹ دیا جو ایک متنازع بیان دیا اس نے پارٹی کی ساہ کو بڑا نقصان پہنچایا اس نے پارٹی کے اندر ایک ہمارا جو پوزیٹیو ایمیج تھا اس کو خراب کیا پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ جی شیر عفضل مروت صاحب کو اٹھا دیا گیا اور پی ٹی اے کے سوشل میڈیا سے بھی اٹھا دیا گیا ان کا واتس ایپ سے بھی نام ریموف کر دیا گیا واتس ایپ گروپ سے بھی نام ریموف کر دیا گیا تو اس پر جی آپ نے کوئی ڈسپلینری ایکشن لیا یا کوئی قانونی کاروائی کی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں وہ اپنی حرکتوں سے باز ہیں کہ وہ آئے دن پارٹی کے خلاف کو نیا بیان دے رہتے ہیں پارٹی کے لوگوں کے خلاف بیانات دیتے ہیں اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو پارٹی کے اندر بیٹھ کر بات کریں شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میرا پارٹی کے لیے بہت قربانی ہے میں لائل ہو کر چلا اور انہوں نے عمر یوب صاحب کے اوپر تنقید کر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ڈکٹیٹروں کی پیداوار تھے وہ لوگ جو ڈکٹیٹروں کی گودوں میں پروان چڑھ کر اقتدار میں آئے ان لوگوں نے پارٹی پر کیسے قبضہ کیا انہوں نے کہا تیری کے انصاف پر کون لوگ قابض ہیں یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ دو غلے اور منافق لوگ کون ہیں جو پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں جو پارٹی کا امش طباہ کر رہے ہیں تو انہوں نے تو یہ باتیں کی لیکن اس کے باوجود ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا اور آپ کو یاد ہے کہ جو پی اے سی کی بات ہو رہی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیرمنشپ کی بات ہو رہی تھی پہلے انہوں نے غد بھی کہا تھا شیر افضل مروت نے کہ خان صاحب نے میرا نام فائنل کر دیا لیکن پھر اس کے بات پتا چلا کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیرمنشپ ہے اس حوالے سے ان کا نام فائنل نہیں ہوا اس پر بھی لطیف خوصہ صاحب بڑا گرجے برسے تھے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حامد خان صاحب کا بھی نام آیا چونکہ وہ سینیٹر بن گیا ہے تیری کے انصاف کے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیرمنشپ کے اوپر بھی بڑا رولا پڑا اس پر بھی شیر افضل مروت نے کہا کہ میرا نام فائنل تھا خیر لیٹس پوز اس کے اوپر دیکھنے کیا ہوتا ہے تو آگے جا کر پتا چلے گا کہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ پارٹی کیا ریکٹ کرتی ہے لیکن ایک چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی ان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے تیری کے انصاف کی سینئر کی عادت جو ہے اس نے عمران خان صاحب سے صلاح مشورہ کیا عمران خان کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھ کر اس بارے میں بات کی تو پھر بتا چلا کہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ شیر افضل مروت صاحب اس وقت تیری کے انصاف کی مجودہ کی عزت کو ناقابل قبول ہیں اس طرح کے لوگ تیری کے انصاف کو نہیں چاہیے جو بیٹھ کر بات کریں کھل کر بات کریں اور پارٹی پالسی کے خلاف بولیں اور پارٹی کے اندر وہ لوگ قابض ہیں یہ شیر افضل مروت نے بات بلکل ٹھیک کی کہ عمر ایوب جیسے لوگ جن کی پارٹی کے لیے کوئی کانٹیویشن نہیں ہے اور جن کے دادا جان کی ایک تاریخ ہے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی کہ انہوں نے مادر ملت فاطمہ جناہ کو غدار کہلوایا ان کے خلاف گھٹیا کیمپین چلوای ان کو ایک بزاری عورت کا لقب دیا اور کیا کیا وہ کرتے رہے وہ جو تھے یہ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تو آج اگر ان کے پوتے پاکستان میں ڈکٹیٹروں کی پیداوار سے نکل کر جمہوریت کی پیداوار بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو صرف پھر بڑے شرم کی بات ہے اور پھر ہمارا سر شرم سے جھگ جاتا ہے کہ آج عمر ایوب جیسے لوگ وہ بیٹھ کر فوج کو کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے وہ تو ان کے دیدہ جان جو اس ملک میں کرتود کول کر گئی ہیں جو انہوں نے گل کھلائے ہیں اس کے پر اگر بات کریں تو صرف شرم سے جھگ جاتا ہے تو دیکھتے ہیں جی شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ پارٹی آگئے کیسے رہے کرتی ہے تیسی خبر جو لاسٹ ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے ڈیل یا ڈائلوگ ڈیل ہوگی یا ڈائلوگ ہوگی یہ ایک جو ہے نا گوھر خان صاحب نے ایک عجیب منطق پیش کی وہاں پر کھڑے ہو کر جی خان صاحب جو ہے نا وہ ڈیل نہیں کریں گے ڈائلوگ کریں گے بھئی ڈیل نہیں کریں گے ڈائلوگ کریں گے تو ڈائلوگ کا مطلب ہی وہی ہے مذاکرات کا مطلب ہے کہ این ارو لینا چاہ رہے ہیں اور میں یہ بات کر چکا ہوں بار بار کر چکا ہوں پٹی پیڈگے کر چکا ہوں کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی مجودہ قیادت تب تک ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک وہ نیشنل میڈیا پر آ کر اپنے گناہوں کا اطراف نہیں کر لیتے اپنے گناہوں کا کفارہ دار نہیں کر لیتے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر لیتے تب تک سر ان کی کوئی معافی نہیں ہے یہ ڈیل ہو یا ڈائلوگ ہو خان صاحب مائنس ہیں اس پاکستان کے پولٹیکل سسٹم سے مائنس ہیں اپنی رہے کا کمنٹس میں ضرور رزار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا آلانے کے پانے